اور بڑی خبر گازی پور سے ہے سباسپا ویدھائک بیدی رام نے ویڈیو وائرل کیا ہے پی ٹی ویڈی ویبھاگ پر جو سلک ان کی طرف سے بنوائی گئی تھی اس کی حالت انہوں نے دکھائی ہے ویدھائک بیدی رام کے پیر رگڑنے سے ہی سلک اکھڑ گئی پانچ دن پہلے ہی سلک کا نرمال ہوا تھا ٹھیکے دار اپسنوں کی ملیوگت سے گھٹیا سلک کا نرمال ہوا اور گرابیڑوں کی سوچنا کے بعد موقع پر ایمیلے بیدی رام پہنچے تھے گازی پور سے جکھنیا علاقے میں گھٹیا سلک کا نرمال ہو رہا تھا اور آپ دیکھئے جو ویڈیو آیا ہے سامنے کہ کس طریقے سے ویدھائک سلک پر پیر مار رہے ہیں اور سلک اپلتی چلی جاری تو دیکھئے ویدھائک یہ بھڑکے اور انہوں نے ٹھیکے دار کو جم کر ڈانٹ بھی لگائی لوگوں نے شکایت کی تھی ویڈھائک جی پہنچے جکھنیا تک جو روڈ بن رہی ہے گازی پور سے جکھنیا علاقے میں وہاں پر یہ روڈ تھی ویڈھائک پہنچے انہوں نے پیر سے مار کر ہی بارہ سلک کو کھڑ لے لگی اس کے بعد انہوں نے جم کر ٹھیکے دار کو ڈانٹ لگائی جنگیپور بہریاباد روڈ ہے اسی سے لگا ہوا میں ایسو پور سمپرک مارگوسی میں سارے چار کلومیٹر بن رہا ہے اور ایک کلومیٹر لگہ کام سماپت ہو چکا ہے اور کام کا جو کوالٹی ہے اس کے اوثار نہیں بنایا جا رہی ہے جو مانک ہے اس کے اوثار نہیں بنایا جا رہا ہے بیدھائے جی آپ آکے چک کر لیجئے میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو روڈ ہے وہ مانک کے اوثار بالکل نہیں تو دیکھا آپ نے اندھیرگردی کی انتہا اور آج کال سڑکیں بڑی سرکھیوں میں ہیں گھٹیا سڑک نیرمہ کھا زمدار کون ہے سوال سیدھا سا ہے کیونکہ منتری بھی اتر چکے ہیں سڑکوں پر لیکن سڑکوں کی حالت نہیں سدری کیا ٹھیکے داروں اور افسروں کی ملی بگت اتنی تکڑی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا پانچ دن پہلے بنی سڑک پیر رگڑنے سے ہی آخر کیسے اکھڑ گئے کیونکہ مانک تو یہ کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد روڈک پکی ہو جاتی ہے پی ڈی ویڈی ویواک کے ناک کے نیچے کیسے یہ گھٹیاں ننمائے ہو گیا آخر کون کون سے افسر ہیں جو ٹھیکے دار کی مدد کر رہے ہیں وکاس کے نام پر آخر کون کھلوال کر رہا ہے اور سوال یہ ہے کہ کون لوگ ہیں کن لوگوں کی ملی بھگت ہے جس سے سڑک کا پیسہ وہ نکل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ویدائک بیدی رام جی جڑ گئے ہیں ویدائک جی بہت سواگت ہے آپ کا اور بہت شکریہ بھی اس بات کے لیے کہ آپ زمین پر اترے آپ نے جنتا کی سنوائی کی آپ جب پہنچے تو کیا دیکھا آپ نے وہاں پر تو ویدائک جی سے ایک بار پھر سمپر کریں گے ہمارے سیوگی انیل بھی جڑ گئے ہیں انیل یہ بتائیے کہ یہ کون سی سڑک ہے اور اس بارے میں اب پرشاسن کچھ بول رہا ہے یا سب کو سواپ سوم گیا جی بتا جے کہ یہ تی ڈی 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 ڈ Haut کے دورہ بنائی گئی سلک ہے اور جس کا خلاصہ جو ہے خود وہاں کے چھتری بیدائک لی رام نے جو ہے سلک پر ایک دن پہلے جو ہے جانتا در سن میں جب لوگ نے سکایت کیا جو ان کے گاؤں کی جو جانے والی سلک ہے لگ بک پانک سات سالوں کے بعد بنی تو بند رہی ہے وہ بھی گھٹیا کسمی کی بند رہی ہے تب بڑائک خود موقع پر پہنچے اور جب انہوں نے اپنے پیرو سے سلک کو سوکنا شروع کیا تو سلک جو ہے اپنے گھٹیا نیرمال کی گواہی دینا شروع کیا جس کے بعد وہیں پر بڑائک جو بھڑکے اور بھڑکنے کے بعد جو ہے ترشال انہوں نے دیم ستھانی تھکے دار سے بات کیا اور سردار سے کو بھی کھڑی کھوٹی سنائی اس کے بعد انہوں نے سمبنیت عذکاریوں کو جو ہے اس کو اس کے بارے میں جان کائی لیکن بتا جئے کہ یہ صرف ایک بانگی ہے لیکن اس طرح کے معاملے گاجیپور میں سے جنپر میں ہر طرف دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر تھکے دار اور بھڑکی عذکاریوں کی ملی بھڑک سے گھٹیا نیرمال کرائے جاتا ہے بلکل لیکن یہ بتائی کہ اس میں کچھ کاروائی ہوگی یا پھر کیونہ آشواسن دیا جا رہا ہے دیکھئے کاروائی تو صرف ایک کھانا پورتی ہوتی ہے جیسا کہ کچھ دیر پہلے جل عذکاری نے بھی کہا کہ سمبنزیت تھکے دار کو اس کے خلاف پر فائیات داز کرانے کی بات کر رہی ہیں یہ صرف ایک کھانا پورتی ہے کیونکہ تھکے دار کا جو ہے ایک فرم کو اس کے خلاف مقدمہ داز کریں گے تھکے دار جو ہے اپنا دوسرا فرم اسٹرڈ کرائے گا پھر کام کرے گا یہ جو پوری تصویر ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے پیر سے سڑک ماری تو پیر سڑک کھڑ گئی آپ نے ٹھکے دار کو ڈانٹ بھی لگائی کیا پوری تصویر آپ نے دیکھی اور اب اس میں کیا آپ مانگ کر رہے ہیں ہم اپنی کاریالے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جنتہ کی سمیشیاؤں کو سن رہے تھے کاریب یہاں سے نزدیکہ ہی میں سڑک بن رہی تھی تو یہ لوگوں نے آکے بتایا مجھے یہ پبلک نے مجھے آکے بتایا کہ یہ جو سڑک بن رہی صاحب یہ کلو میٹر لگ برگ بن چپی ہے اور یہ بہت خراب قوالٹیکی بن رہی ہے بہت خراب بن رہی ہے جب یہ لوگوں نے مجھے پریسر دیا جنتہ نے تو میں گیا وہاں دیکھا جب تو سڑک کو دیکھنے ہوگا میں نے چھکے دار سے پوچھا کی بھائی یہ سڑک تھڑک والچی کیوں بنا رہے ہو تو میں نے اس نے یہ سبت کہا کہ ٹھیک بن رہی ہے اس پر میں نے جو ہے پیر مارا اور پیر مار کی کن گئتا تو جبکی مکھ منتری یہ سدن میں بولے تھے ماننی مکھ منتری جی سدن میں بولے تھے کہ جیرو ٹرالنس جو بھرسٹا چار کے پرت بلکل بھرسٹا چار نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی نیت کی تحت کام کرنا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں تو میں گیا تو اس کو میں نے کہا بھئی یہ اچھی کانٹی کی سڑک بناو انتہ اس کو روک دو یا ایسی سڑک نہ بناو کہ آج بناو کل اکھڑ جائے تو اس کو میں نے وہی پیر سے مار کر کے وہی میں نے جب اس نے کہا کہ ٹھیک بن رہی تو اس کو مار کرتی اور جلتہ بھی میرے ساتھ میں تھی تو اس کو یہ ہے کہ مانک کیatraں نہیں بن رہی کهapproض کیا آپ نے زندگر سے بات کی ہے اس بارے میں کچھ ایکشن دیا جائے گا میں نے جے کو ملایا جے سے بات کیا اس کے بعد ایکشن سے میں نے بات کیا ہم نے کہا ہے آپ کھڑے ہو کر کے آپ کے سرکار کی نیچ ایسی ہے کہ اچھی سڑک بنائی جائے تو آپ کھڑے ہو کر آ کے یہاں سڑک بنائیے وہ پورے ادھکاریوں کو جتنے بھی PWD کے ادھکاری تھے ان کو میں نے سوچت کیا اور بھولایا کہ آپ کھڑے ہو کر روڈ بنوائے گی جس سے اچھی قوالٹی کی روڈ بنے بلکل تو کیا ویدھائک جی آپ اچھی سڑک بن پائے گی آپ پھر سے دیکھنے جائیں گے جب پھر سے نرمان شروع ہوگا اور جو ایک کلومیٹر سڑک بن گئی تھی کیا وہ پھر سے بن ہے بلکل ویدھائک جی ہمارے ساتھ آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ڈریم آریکہ جی بھی جلو گئی ہیں بیم جس طریقے سے یہ سڑک نرمان میں گڑھوڑی کی بات سامنے آئی ہے ویدھائک پہنچے اور انہوں نے پیر سے ہی ماری تو سڑک کو کھڑ گئی اس بارے میں آپ نے سنگیان لیا ہے کیا جی یہ جو ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی ہے سوشنی میڈیا پہ اس کے دوارہ مجھے اس کی جانکاری ہوئی گی ماننے بیدھائک جی ریلکشن پہ گئے تھے اور آپ پہ پرسندرشتیاں بہت ہی خٹیا نرمان کو انہوں نے پایا تھا تو اس کو دھان میں رکھتے ہوئے میں نے تطکال ایف آئی آئر کے نردیش دے دیئے ہیں سانیہ سانے پہ اور ایک ہائی لیول ٹیکٹیکل کمیٹی سے اجاز کرائیں گے اور جو بھی اس میں انجینئر سملت پائے جائیں گے یا جس کی لاپروہی کارن ایسا نرمان ہوا ہے اس کو تطکال ہم لوگ پہ بھاگے کاروائی کے لیے آپ پیٹر دوڈی بھی بھاگ کو بھیلیں میں میں اس پوری جانکاری کے بیچے ایک جانکاری اور نکل کر آ رہی ہے کہ دراصل جو ڈیپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہیں اگر ٹھیکیدار پر آپ ایکشن لیتے ہیں وہ فرم اگر بلیک لیسٹ ہوتی ہے تو نئی فرم کے ساتھ وہ پھر سے سسٹم میں گھوز جاتے ہیں کیا ان چیزوں کو روکنے کے لیے بھی آپ اس پر دھیان دے گی کیونکہ جو بیبھاگی ملی بھگت ہے اس سے بڑی گڑھ بڑھ ہو رہی آپ لوگ جو کوشش کرتے ہیں اس میں بھی سندھ لگا دی جاتی ہے میں بلکل یہ ایسا سمحب ہے کہ کسی اردنے نام سے یہ فرم جو بلیک لیسٹ ہو رہی ہیں یہ آج آتی ہوں اس کی میں سکن جات کراؤں گی اور جتنے بھی سوچی بد ٹھیکیدار ہیں ان کی ڈاکیمنٹس کی اور ان سب کی جات کرائی جائے گی جسے کیے اپنے نام سے کاریرت نہیں تھے اور پور میں بلیک لیسٹ نہیں ہوئے اس کی بہت ڈیٹیل میں جات کرائی جائے گی دنیواد میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو گازیپور کی ڈیم آریکاز جڑی تھی انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے میں فائی آر بھی ہوگی اور اس کے ساتھی ساتھ فرم کی جات بھی کی جائے گی کہ اگر فرم پہلے ان کی رہی ہے انہوں نے گربڑی کی اور دوبارہ نئے نام سے فرم آ رہی ہے اس کی بھی گہن جات ہوگی ویدائک جی بھی لگاتار باریسات بنے ہوئے ہیں ویدائک جی آپ نے ڈیم آریکاز جی کو سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ فائی آر بھی کریں گے اگر ویبھاگی ملی بھگت ہے اس کی سگنجاج بھی کریں گے لیکن اس پوری قواعد کے بیچ کیا آپ کا دورہ انہیں سلکوں پر بھی ہوگا جو سلکیں اور بن رہی ہیں دیکھیں جہاں بھی جہاں بھی مانکیاں سار روڈ نہیں بنے جی وہاں میں چیک کروں گا پبلک کا پیسہ پبلک میں لگنا چاہیے پبلک میں لگنا چاہیے اور جبکہ یہ ماننے لیے مکھ منتری جی کا آگے سا ہے کہ بلکل اچھی کوالٹی کی سڑک بنایا ہے اور دھنسٹا جار بلکل ختم ہو اس کی اسی نیت کے تحت میں میں نے بھی چیک کیا ہے کہ جب مکھ منتری چاہ رہا ہے ساسن اور ساسن چاہ رہا ہے اس کی امسار میں نے چیک کیا ہے اور سارا کام اور مکھ منتری نے یہی شدن میں کہا ہے کہ بھرستہ چاہر بھرستہ چاہر نہیں ہونا چاہیے اور پاردرسیتہ ہونا چاہیے کارکی اسی کے یہ جو ایٹیم صاحبہ نے کر دیا یہ مہودیانے بہت صحیح بات کہیں ہیں ان کو جو ایسان لینا تھا پرشاہشن کو رولے رہی ہیں اور بہت اچھی بات ہے بلکل اور دھنیواد ودایق جی آپ کا بھی ہے کہ آپ بھی جنتا کی کہنے پر پہنچیں اور آپ نے سچ کو اجاگر کیا بہت شکریہ ہماری ساتھ جڑنے کے لیے دوستو بات سپا ودایق بیدیرام جی جڑے تھے اور ای بی پی گنگا سے گاجی پور کی ڈی ایم نے کہا ہے آرکا جی نے کہا ہے کہ اس ماملے میں سگن جاج کی جائے گی اور اس کے ساتھی ساتھ جو بیبھاگی افسروں کے ساتھ مل کر کھیل ہوتے ہیں ان پر روک لگے گی آرکا گھوری نے کہا بنا کر تو نہیں آرہا ہے انہوں نے سخت ایکسن کی بات دیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی